اسلام علیکم شکفتہ کے پکوان میں خوش آمدین آج میں پھر آپ کے لیے بہت زبدت سی ریسپی لائی ہوں ہم وہ ہے بریڈ باکس پیٹیس جسے بنانا بہت آسان ریسپی دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینلز کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بسم اللہ اکمانی رہیم چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے ایک کپ باری چوب کی ہوئی گاجر لی ہے اور ایک ہی کپ میں نے باری چوب کی ہوئی شمرا مرچ اسے بھی میں نے باری چوب کر لیا ہے اور ایک کپ کیبیش ہے اسے بھی چوب کر لیا ہے اور ایک کپ میں نے بول چکن ہے اسے میں نے باری ریشہ کر لیا ہے فرائی پین میں میں ٹو ٹیبل سپونڈ کوکنگ مائل ڈال کے ہاف ٹیبل سپونڈ لسن کا پیس ڈال کے اسے فرائی کروں گے ہلکا سا جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تمہیں اس میں تمام سبزیاں شامل کر دوں گے اب اسے بھی پہلے فرائی کروں گی شمرا میچ کو اور ساتھ ہی میں اس میں گاجہ شامل کر دوں گے اسے بھی میں ہلکا ہلکا فرائی کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور ساتھ ہی میں اس میں کیبیج بھی شامل کر دوں گے اب ہم ان کو تینوں کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کریں گے فرائی کرتے جائیں گے ہلکا ہلکا آرام آرام سے جب یہ ہلکا ہلکا فرائی ہو جائیں گے تو ساتھ ہی ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے بہت اچھا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن شامل کر رہی ہوں اب ہم سب کو مسک کر کے بہت اچھا سا فرائی کریں گے اب میں سبزیوں میں تمام سبزی شامل کروں گے جس میں ون ٹی بی سپون کٹی میٹ ون ٹی بی سپون کالی میٹ اور ون ٹی بی سپون نمک شامل ہے اب ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے مسک کریں گے میرے پاس ٹو ٹی بی سپون کون فلاور ہے اسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سبزیوں میں شامل کروں گی خیال لہے کہ فرائی مزلو ہو اور آپ کو خیال لکھنا ہے کہ تمام سبزیاں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائیں اب میں نے باقی کون فلاور بھی اس میں شامل کر دیا اب اسے بھی میں اچھے طریقے سے مسک کر رہی ہوں میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے جسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سبزیوں کے مسچر میں شامل کرتی رہوں گی پہلے آپ تھوڑا شامل کریں اور اسے مسک کریں جب تک اچھا سا کریمی سا مسچر نہ بن جائے پھر اسے اچھی طریقے سے مسک کرتی رہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا سا کریمی سا مسچر تیار ہو رہا ہے دیکھیں کتنا زبدہ سا مسچر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے الگ رکھ دیں گے اس ریسپی کے لئے میں نے بریٹ کے آٹھ عدد سلائسس لیاں اور اس کے کنارے میں نے کاٹ لیاں اور بیلن کی مدد سے میں اس تھوڑا سا پتلا کروں گی اب ہم پیٹیز بنانے کا کام شروع کرتے ہیں پہلے میں بریٹ میں بار بی کیوں مائنوس لگاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے بریٹ میں سپیٹ کر دوں گی اب ہم تھوڑی سی فیلنگ ڈالیں گے ایک سائٹ پر اور پھر اس کے سائٹ کو سیل کرنے کے لئے آٹے کی لہی لگاؤں گی اور اس کو اچھی طرح دبا کر بند کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹیز تیار ہو چکی ہے سب سے پہلے پیٹیز کو ایگ میں ڈپ کریں گے پھر اسے اچھی طرح سے بریٹ کم میں کوڈ کر کے رکھ دیں گے یہ کام آپ کو تمام پیٹیز کے ساتھ کرنا ہے تمام پیٹیز تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے شلو فرائی کریں گے میں نے فرائی پین میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب میں پیٹیز کو فرائی پین میں ڈالوں گی ایک ایک کر کے اور اسے میڈیم ہائی فلیم میں فرائی کروں گی ماشاءاللہ سے پیٹیز بہت اچھی سی فرائی ہو چکی ہے اب آپ انہیں نکال کر سرف کر سکتے ہیں عزیز اور ذائقے دار بریٹ پیٹیز تیار ہو چکی ہے آپ اسے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور شام میں چائے کے سانجوائے کریں آپ کو میری یہ ریسپی یقیناً ضرور پسند آئے گی اس لئے میری ویڈیو کو لائک اور چینلس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ ہم سب کا نگے بان اللہ حافظ موسیقی